سب سے بڑی خبر پاکستان میں اس وقت ایک خبر بہت تیزی سے پھیل رہی ہے اور وہ ہے انڈرولڈ ڈان دعوت ابراہیم کو لے کر پاکستانی پترکار لگاتار یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بھارت کے موسٹ وانٹڈ ٹیررس دعوت ابراہیم کو زہر دے دیا گیا ہے اس وقت پاکستان میں جو خبر بہت تیزی کے ساتھ پھیلی ہے اور بہت تیزی کے ساتھ جس بات کا چرچہ کیا جا رہا ہے وہ یہ سننے میں آ رہا ہے کہ دعوت ابراہیم جی ہاں دعوت ابراہیم کو سنا ہے کہ کسی نے زہر دیا ہے اور اس کے بعد اس کی تربیت خراب ہو گئی ہے اس کی حالت کافی خراب ہے اس کو کراچی کے کسی ہسپٹل میں رکھا گیا ہے اور یہ خبر بھی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے آپ لوگ نے ٹائٹل تو پڑھا یہ ہوگا دعوت ابراہیم یہ خبر آ رہی ہے اور ابھی تھوڑے دے بعد آپ کو ہر چکہ یہ خبر مل جائے گی دعوت ابراہیم اپنے ہی گھر میں انکانشیس پایا گیا مطلب بے ہوش پایا گیا سسپیکٹیڈ یہ ہے کہ دعوت ابراہیم کو کسی نے پوائزن کیا ہے یہ خبر کہاں سے آ رہی ہے یہ خبر بہت ہی ڈیپ سوشل سے آ رہی ہے بہت ہی تیزی سے ایک خبر پھیل رہی ہے کہ دعوت ابراہیم جہنم پہنچ رہا ہے ہسپٹل میں ہے اس پہ میں آگے آتا ہوں پہلے انٹرنیٹ پاکستان میں بند کیا گیا ہے فیس بک ٹویٹر انسٹاگرام یوٹیوب وغیرہ کو بند کیا گیا ہے اس کو کنیکٹ کیا جا رہا ہے دعوت ابراہیم کی خبر سے تو میرا اپنا جو کنیکشن مجھے بات ہوئی ہے اور جس طرح مجھے پتا چلا ہے اسی طرح سے اور بھی کئی دوسرے نام پاکستان کے ساتھ جوڑے جاتے رہے جو کہ کافی حد تک صحیح بھی تھا چاہے وہ دعوت ابراہیم ہو چاہے وہ مسود ازر اور کئی دوسرے صحیح سلاہ الدین اور اس طرح کے لوگ جو ہیں ان کے نام ہم نے پاکستان کے ساتھ جڑتے ہوئے سنے میرے اپنے دوست ہیں جنہوں نے مجھے پتایا خبر ان کی غلط کبھی نہیں ہوتی یہ خبر بھی تھوڑے بعد آپ کو ہر چکہ مل جائے گی اس سے پہلے ساجد میر جس نے جو کہ ممبئی حمل کا مسٹر مائنٹ تھا اس کو جیل کے اندر جہر دے دیا گیا بھارت کا مسٹر دوسمان جو آتنکوادی کو زیادہ تفہے انڈر وڈ پہ کام کرتا تھا داؤد ابراہیم کو جو ہے کل رات میں جو ہے جو ہے جہر دے کر کھانے میں مار دیا گیا اس کو بھی کراچی کے پاکستان کے مین سیٹی میں اس کو مار دیا گیا ہے یہ بہت ہی بڑی بات ہے داؤد ابراہیم کو مارنا کیونکہ آپ کو معلوم ہوا کہ یہ سمائے وہ ایک انڈر ویڈ میں بہت ہی بڑا ڈاؤن تھا اور یہ بہت ہی بڑے بڑے جو اس نے کریمنال بہت سارے اس کے نام کے ریکارڈ ہے بہت سارے اس کے نام سے کیس ہے یا فیار ہے اس پہ بھارت سے لے کر امریکہ جو سے بڑے بڑے کنٹری سے جو اسے جو ٹیرریجم پھلاتا تھا اب اس وقت وہ پاکستان کراچی میں اس کو جہر دے کے مار دیا گیا ہے وہ ہی بات کرے پاکستان کے اندر سوسل میڈیا پھر پوری طرح سے بین لگا دیا ہے سو ڈاؤن کر دیا گیا ہے یوٹیوب ٹیویٹر فیس بک وارٹس اپ سب کچھ جو ہے ٹیک ڈاؤن کر دیا گیا ہے سب کچھ بند کر دیا گیا ہے کیونکہ داؤد ابراہیم کو مارنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے بہت ہی بڑی بات ہے آپ سمجھ سکتے ہیں اس وقت پاکستان میں جو خبر بہت تیزی کے ساتھ پھیلی ہے اور بہت تیزی کے ساتھ جس بات کا چرچہ کیا جا رہا ہے وہ یہ سننے میں آ رہا ہے کہ داؤد ابراہیم جی ہاں داؤد ابراہیم کو سنا ہے کہ کسی نے زہر دیا ہے اور اس کے بعد اس کی تربیت خراب ہو گئی ہے اس کی حالت کافی خراب ہے اس کو کراچی کے کسی ہسپٹل میں رکھا گیا ہے اور یہ خبر بھی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے اسی طرح سے اور بھی کئی دوسرے نام پاکستان کے ساتھ جوڑے جاتے رہے جو کہ کافی حد تک صحیح بھی تھا چاہے وہ داؤد ابراہیم ہو چاہے وہ مسود ازر اور کئی دوسرے سید سلاہ الدین اور اس طرح کے لوگ جو ہیں ہم نے پاکستان کے ساتھ جڑتے ہوئے سنے اب بلکہ مارے جانے ہیں ہر کچھ دن کے بعد ہم سننے میں آتا ہے جیش محمد یا کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی رائٹ ہینڈ جو ہے وہ مارا گیا ہوتا ہے اور لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ حافظ سعید کو بھی 31 ایرز کے لیے جیل کی سزا ہوئی لیکن یہ اور بات ہے کہ وہ ہاؤس ارسٹ ہے اور ہاؤس ارسٹ کر کے اس کو ہر طرح کی فیسلیٹی پاکستان نے دے رکھی ہے مگر بارال 31 ایرز کی جیل کی گئی اور یہ بتانے کے لیے فی ٹی ایف کو اور پاکستان ساری دنیا کو یہ میسج دینے کے لیے کہ ہم نے جی اس آدمی کو ارسٹ بھی کیا ہے اور ہم نے اس آدمی کو ہتھکڑی لگا کر جیل میں بھی ڈال دیا لیکن وہ جیل میں ہرگز نہیں ہے وہ بھارت سے بات چیت کی جاری ہے بھارت سے بات کرنے کی بات کی جاری ہے بھارت کا بھی یہی کہنا ہے کہ جی پہلے تو آپ اپنے ہاں سے ٹیررزم ختم کریں گے تب ہی ہم بات کریں گے مگر ٹیررزم ختم کیسے ہوگی اگر اسی طرح سے ان کے پیادے یعنی کہ ان کے ساتھ کام کرنے والے لوگ مارے جاتے رہے لیکن ان کے ہیڈ ادھری بیٹھے رہے تو پھر کیا ہوگا ایک بات جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ کہیں نہ کہیں ڈال میں کچھ کالا ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت چاہے وہ ٹوٹر ہو گوگل سرویسز ہو یا پھر یوٹیوب ہو یہ سب کے سب جتنے بھی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر لوگ بات کر سکتے ہیں کوئی ویڈیو لگا سکتے ہیں کچھ لکھ کر لگا سکتے ہیں کچھ لکھ سکتے ہیں کوئی ٹوٹ کر سکتے ہیں وہ سب کے سب ڈاؤن کر دیے گئے ہیں جیہاں سرور کی طرف سے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈاؤن کر دی گئی ہیں پاکستان میں نہ تو ٹوٹر اوپن ہو رہا ہے نہ پاکستان میں گوگل سرویسز چل رہی ہیں اور نہ ہی پاکستان میں یوٹیوب چینلز اس وقت کام کر رہے ہیں اب یہ ایک دم سے یہ ساری کی ساری سرویسز ڈاؤن کیوں ہو گئی ہیں یقیناً کچھ نہ کچھ گڑوڑ ہے کوئی نہ کوئی بات ایسی ضرور ہے یہ انون گنمن زہر دینے کا کام اب داؤد ابراہیم کیا آپ کو دیکھ رہا ہے کہ یہ انون گنمن کا کام ہے پاکستان کا نام ہے کس کا کام ہے یہ وہ کونسی مووی آئی تھی وہ اوری اس میں بولتا نا یہ نیا بھارت ہے یہ گھس کے مارے گا تو یہ اس ٹائپ کا ہے کہ ہر جگہ پہ گھسے بھی پڑے ہیں لوگ اور ایسا بھی نہیں ہے دیکھیں پاکستان میں بھی ایسے سمجھدار لوگ ہیں دادا جو چاہتے ہیں کہ پاکستان اچھے رستے پہ جائے چونکہ یہ کوئی ہندوستانی تو وہاں جا کے کرنی رہا ہے جو بھی ہے وہ تو پاکستانی ہی ہے ٹھیک ہے نا تو وہ تو سمجھدار لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں جو پاکستان کا برا نہیں چاہتے وہ چاہتے پاکستان بھی صحیح رستے پہ آئے اور صحیح لوگوں کو پرموٹ کیا جائے تو اس کا پورا جیسے کی 1971 وار کا جو میں ان کو سن رہا تھا جنرل جی ایف آر جیکب صاحب کو تو انہوں نے کہا کہ جنرل جی ایف آر جیکب صاحب نے کہا تھا این آئی کے سمجھدار پرکاشی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہ 1971 وار کا جو شرے ہے وہ جتنا بھارتی آم فورسز کو جاتا اتنا ہی جاتا ہے وہ آپ کے مکتی بہینی کو چونکہ وہ اندر کے لوگ تھے اسی طریقے سے باکستان کی وہ لوگ جو سین ہیں جو چاہتے ہیں کہ ایک ہیل دی سوسائٹی ڈیولپ ہو دونوں دوشوں کے بیچ میں دشمنیاں ختم ہو پولٹیکل پر ریالٹی پاکستان بنی رہے کلچلر جو سیمیلیارٹیز ہیں ان کو اور سٹرونگ کیا جائے تو وہ لوگ اس میں بھارت کا ساتھ دے رہے ہیں it's a welcoming thing اور میرے کہل سب جو نیا انسانس ہے ISI کا یا پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کا ڈیپ سٹیٹ کا they also want to move ahead ان کو بھی پتا ہے کہ confrontation سے کچھ نہیں ملنا اسی لئے نواز شریف صاحب کو لایا گیا برنہ تو confrontation کا کام عمران خان صاحب بہت اچھا کر رہے تھے ہر دو دن بعد وہ سو کے اٹھتے تھے مہدی دی کو چار گالی دیتے تھے اس کے بعد سو جاتے تھے تو یہ کام تو عمران خان صاحب بڑا بہت خوبی کر رہے تھے مہدی صاحب کو جتنا گالی اور جتنی فاسیزم ہے ہندو طوا ہے اور یہ گجرات رائٹ ہے جو بولنا تھا سب بولا تھا لیکن پھر لے کے کس کو آئے مہدی کا یار ہے وہ مغددار ہے مگر یہ جو ہے نواز شریف صاحب ultimately ان کو ہی لانا پڑا تو نواز شریف صاحب تو پہلے ہی کہہ چکے مجھے آج بھی یار دے نواز شریف صاحب کا ایک بھاشن ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں ہم تو ایک لوگ ہیں جس رب کو وہ پوچھتے ہیں اس رب کو ہم پوچھتے ہیں یہ لائن تو بس ایسے ہی آگئی ہے بات تو سب یہی ہے تو اس کا کریٹ بس ایک لائن ہو جاتا ہے اس کا کریٹ پاکستان کے بھی ان بھائی بہنوں کو جاتا ہے جو چاہتے ہیں کہ دونوں دیشوں میں دوستی ہو اور اچھے لوگ وہاں بھی ہیں اچھے لوگ یہاں بھی ہے انہی میں سے کچھ یہ کام کر رہے ہیں جی دادا اس میں اور فردہ ڈیٹیلز جو مجھے دکھ رہی ہیں وہ یہ کہ داوز ابراہیم کو کہیں پہ سیکرٹلی کسی ہسپیٹل لے جایا گیا ہے کیا سیچویشن ہے داوز ابراہیم کی مجھے نہیں پتا ہے لیکن سیچویشن خراب ایسا پتا لگ رہا ہے کہ سیریس ہے داوز ابراہیم کی پہلے ہی کٹنی فیل ہو چکی ہے یہ بھی پتا ہے یہ کبر بھی بیچ میں آئی تھی کہ داوز ابراہیم نے اپنی پلاسٹک سرجری کرائی تھی بہت زیادہ چینج نہیں تھی شکل میں جو ہمارے سامنے آئی تھی لیکن ہاں تھوڑا چینج تھا داوز ابراہیم کی جو بھی فوٹو آویلیبل ہے پرانی ایک پلاسٹک سرجری کے بعد فوٹو آویلیبل پرانی وہ کم سے کم 20 سال 30 سال پرانی ہے دوستو داوز ابراہیم کو مرتے ہی پورے پاکستان کے اندر جو ہے بلکل حلچہ سمجھ گیا ہے پورے سرکار پاکستان کا ہلسہ گیا ہے کیونکہ داوز ابراہیم کو مارنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے یہ کوئی بچوں کا کھل نہیں ہے اس کو مارنے کے لیے جرور کوئی جو ہے انون گین والوں کا ہی یہ کام ہوگا جو بھارت کے بڑے بڑے دسمن جو پاکستان میں چھپے ہوئے ہیں وہ یہ کر کے سب کو جو ہے وہ ٹھکانے لگا رہے ہیں انون مین ہے جو یہ سب اگیات آدمی کا کام ہے جو بھارت میں ایک ایک کر کے بڑے بڑے ٹیریریزم کو پھیلانے والے جو اتنگواد پہ زیادہ کام کرنے والے کماشتر مائنڈ جو اتنے ہیں ان کو سب کو جو ایک ایک کر کے مار رہا ہے جو پہلے بھارت میں جو ہے اتنگواد پھیلائے تھے ان لوگوں کو چونچون کے مار رہا ہے یہ بھارت کے لیے بہت بڑی خوش خبری کی بات ہے کیونکہ داؤد ابراہیم بہت پورانا ٹیریریزم تھا آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کا جو ہے وہ بھارت سے لے کر امریکہ اور بڑے بڑے کنٹری کنڈیڈیا جیسے بڑی بڑی کنٹریوں کو جو اس نے ہاران کر کے رکھا تھا اور اب جا کے کل کے رات میں جو ہے کراچی کے اندر اسے جو ہے کھانے میں جہر دے دیا گیا اور جس کے وجہ سے اس کی موت ہو گئی ہے ایسا نیوز نکل کے آ رہا ہے جتنے بھی یہ ٹیریریزم پھائلا ہوئے تھے وہ سب پاکستان کی اندر چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے لیکن اگیات آدمی ایسا ہے جو ایک ایک کر کے انہی لوگوں کو جو ہے مار رہا ہے جو پہلے بھارت میں ٹیریریزم پھائلا کر جا چکے ہیں اور یہ لگتار سلسلہ جاری ہے جسے پورے پاکستان کی سرکار بھی جو ہے ہل چکی ہے کہ یہ سواکر میں کر کون رہا ہے